اور یہ جو اسلام میں کہا جاتا ہے کہ کافروں کو مار دو اور آج کے لئے آپ دیکھتے ہوں گے بچوں کے ہاتھ میں بھی تلواریں لکڑی کی دیمی ہیں اور سر تن سے جدا کر دو تو یہ چیز آپ ہندوستان کے مسلمانوں میں بھی پاتے ہیں یا یہ صرف پاکستان میں ہی ہے کہ کافروں کو مار دیں اور جو بھی نون مسلم ہے اس کو مار دیں احمدیوں کو مار دیں اور یہ ایک انتہا پسندی جسے کہتے بہت زیادہ ایکسپرینائیزم جو ہے وہ اسلام میں جو نظر آتا ہے وہ کیا ہر جگہ ہے یا صرف یہاں پاکستان میں ہے دیکھئے آرزو مجھے امید کی شاہد آپ ہندوستان کبھی تشریف لائیں ہیں نہیں لائیں ہیں لائے نہیں کیوں آمی ضرور جی لال قلے سے فترپوری کے دنب آپ جب چلیں گی تو آپ کو مشترکہ ہندوستان میں پھر کہاں انیس سسنتالیس کے پہلے کے ہندوستان کے سوچ نظر آ جائے گی آپ کو سب سے پہلے ایک جو ہے وہ جین مندر ہے اس کے بعد شیو مندر ہے اس کے بعد شرکرشن مندر ہے اس کے سامنے چرچ ہے اس کے بعد جو ہے وہ گرگوبنگ سنگھ کا گروہ تیگ بہادر صاحب کی شہدتگاہ ہے گروہ تیگ بہادر صاحب کی شہدتگاہ ہے اس کے بعد مسجد ہے پھر فتح پوری مسجد آتی ہے یعنی مختلف مذہب اور مختلف مکاتب کے ایک ساتھ رکھنے کی جو کوشش ہندوستانی سماج میں جو بردہ میں سمجھتا ہوں جو رباداری تھی تو دنیا میں کہیں آپ کو نہیں ملے گی اسی ملک کے اندر اہلِ تصوف اور اہلِ مدرسہ دونوں ساتھ رہ رہے تھے اقبال کو آپ دیکھیں ایک طرف اگر وہ میں سمجھتا ہوں کہ اقبال سے زیادہ خودی اور تصوف کی بات کہنے والے کون ہوتے خدا کے ساتھ شکوا کرنے اگر آج کے انتہاں پسند ہوتے یا جو لگاتار تحریک چلانے والے لوگ ہیں جو اسلام کے اپنے آپ کو دائی سمجھتے ہیں اقبال تو ان کے نزدی کافر ہو جاتے ہیں اقبال نے تو شریکشن کی بانسوری کو سرودِ ربا نہیں کہا ہے اقبال نے تو کہا کہ خاکِ وطن کا حضر اللہ مجھ کو دیوتا ہے دیوتا تھے مطلب ورشپ نہیں تھی وہاں وہ عقیدت تھی اپنی زمین کے ساتھ محبت تھی اپنی زمین کے ساتھ ہم نے کرا کیا ہے کہ ہم نے وطن کو اس درجے پہنچا دیا جو ہماری ہاں بھی ہو رہا ہے غلطی سے اور مذہب کو اس درجے پہنچا دے جو ان کی حد سے کہیں زیادہ تھا انتہا پسندی کسی بھی سماج کی نقصان دے آج بھی پولیو کو لے کے آپ دیکھئے جب پولیو کو لے کے بات ہی اس زبانے میں میں جڑا تھا بی بی سی کے پروگرام کے ساتھ اور ایک صاحب جو آپ کی طرف سے بیٹھے تھے وہ پولیو پولیو کو لے کے پولیو ڈراب کو لے کے جس طریقے کی بات کر رہے تھے کیا ہوا کتنے سیکھوں بچوں کو آپ نے معذور کر دیا صرف شہدت پسندی کو لے کے وقت ہے ہم کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اسلام لگتار آگے بڑھنے کی بات کرتا ہے میں اپنے ہندو ساتھیوں کے کام طور سے بھارت میں ایک بات بتاتا ہوں کہ یوگ کو لے کے یوگا کو لے کے پوری دنیا میں ہماری بھی اختلاف ہوا کچھ لوگوں کو کریں گا نہیں کریں گے لیکن اس یوگا کو ہندوستان سے بہت پہنچانے والے تو البرونی تھے اس یوگا کے تعریف کا تو البرونی کو بھی ہم کل کافر کہہ دیں گے تو ضرورت آردو اس بات کی ہے کہ ایک ترقی پسند پاکستان ایک ترقی پسند حضرت اور برسغیر کے اندر امن و امان اور پوری دنیا میں امن و امان قائم رہے ہم کو مذہبی شدت پسندی کو چھوڑنا ہوگا مذہب شدت نہیں سکھاتا ہے اگر مذہب شدت سکھاتا تو انڈونیشیا کے اندر لوگوں کے نام موجودہ ان کی تحزیبوں کے مطابق نہیں ہوتے اگر مذہب شدت سکھاتا تو بنگلہ دیش آج ہمارے سامنے بنگلہ دیش کی مثال ہے کہ اس کا قومی طرح نہ نکرے والے رامدرانہ ٹیگوری ہیں لیکن وہ بنگلہ دیش اپنی اس کی ایک تحزیب بھی ہیں اور آج بنگلہ دیش ارتقاء کی جانب کامزن ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ اور ہندوستانی مسلمان ارزو ایک بات آپ نے پہت ایک احساس سوال کر آئے کہ میرے اندر سے کچھ ہندوستانی مسلمان نے کبھی بھی شدت کی حمایت نہیں کی اگر کرتے تو پاکستان میں کشمیر کے اندر جس طریقے کی تحریکیں خورے تحریکیں چلیں وہ کبھی بھی لکھنپور یا ٹنل کے باہر نہیں ہم نے کہا جمہوری طریقے سے آپ ہندوستان کے ساتھ نے آپ کو رہنا چاہیے اسی طریقے سے کیا بابری مسجد کی شہادت یہ دو سے کوئی بھی چیز ہوئی ہم نے ہر بار اپنے دستور پر بھروسہ کرا اور آج بھی حکومت جو ہے وہ نریندر موڈی صاحب کی ہے کچھ لوگوں کے سیاسی اختلافات جیسے آپ کیا بھی ہو سکتے ہیں لیکن نریندر موڈی ہندوستان کے وزیراعظم ہیں اور پورے اعتماد کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ ہم دستور ہندوستانی دستور کے مطابق اپنے فیصلے کرتے ہیں اور آئندہ بھی فیصلے کریں شدت پسندی کٹردہ یہ کسی بھی سماج یہ کسی بھی قوم کے لئے سپیادہ نقصان دیں لیکن سر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب یہ شاہین باغ والا ایشیوز چل رہے تھے تو وہاں پر کچھ لوگوں نے پاکستان کے نعرے بھی لگائے اس کے بعد ابھی جو بینگول میں اب کے جو چل رہے ہیں الیکشنز چل رہے ہیں وہاں پہ بھی ایک لیڈر جو ہیں انہوں نے کہا کہ جو مسلمان تھے کہ ہمارے اندر ابھی بھی اتنی طاقت ہے کہ ہم چار پاکستان بنا سکتے ہیں ساتھی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ دن پہلے اس طرح کی خبریں بھی آئیں اور جس کی وجہ سے مندل میں باہر بورڈ لگانے پڑے کہ یہاں پہ مسلمان نہیں آسکتے اس بات پہ بھی میری ایک پینلس جو تھے ان سے بات ہوئی تھی اور انہوں نے مجھے ڈیٹیلز بتائیں تو یہ توڑا بہت انتہا پسندی اور یہ چیزیں تو چل رہی ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کا مسلمان جو ہے وہ اتنا آگے نہیں بڑھ سکا چاہے وہ آپ ایڈوکیشن کہلیں یا کسی بھی فیلڈ میں تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کیا اس میں ریلیجیس کچھ فیکٹرز ہیں یا گورنمنٹ نے آگے نہیں آنے دیا مائنورٹیز کو نہیں نہیں میں اس کو قبول نہیں کرتا دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو لوگ تقسیم کے وقت جو ایک بڑی تعداد تھی جو بقول سید حامید صاحب جو چانسلر حمدہ دنیورسٹی کے ایک بڑی جو کریم تھی وہ تو پاکستان چلی گئی تھی ہجرت کر کے ہندوستان میں جو لوگ رہے وہی لوگ تھے جنہوں نے تن سے من سے روکے تھے اس ملک کو اپنا تصدیم کیا تھا سینتالیس کے بعد یقینی طور سے آپ ایک نیا ملک تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو افتدائی میں امار تھے ملک کے انہوں نے بھرپور تمام لوگوں کے لئے کوشش دی اور آج بھی کوشش جاری ہے اگر آپ دیکھئے کہ موجودہ حکومت نے بھی منسٹر اف مینورٹی افیرز جو ہے اور اگر آپ ہمارے بجٹس کو دیکھیں تو مینورٹیز کا جو بجٹ وہ سب سے الگ رکھا گیا آج جامع ملیا اسلامیہ جو وہ ہندوستان کی جو ٹاپ ٹین انیورسٹریز ہیں ان میں اس کا مقام آپ جانتی ہے دوسرے نمبر پہ ہے الیگر مسلم انیورسٹری کی بات ہے اور ساؤت کے انہاں نورت کے مقابلے ساؤت میں مسلمانوں نے کافی ارتفعہ کی ہے لیکن ایک دلچس بات میں آپ کو میں بتاؤں کہ بنگال اور آسام جو عام طور سے ابھی تک جس کو لے کے چھوڑا مانا جاتا تھا لیکن اگر آپ وہاں بھی مسلمانوں کی تعلیمی حالت دیکھیں تو آپ برا مت مانیے گا وہ بلوچستان اور خیبر پختون سے تین سے گناہ بہتر ہے یہ آپ میں ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ پینل میں یا ڈسکس کے اندر ہم جو ہے وہ بہنسن نہ فیکے بلکہ حقائق پہ بات کریں کیوں میں دیکھتا ہوں لوگوں سے ہم نے پوچھا ایک عام بات آئی ہماری ایک ابھیان چلا تھا صرف شکشہ ابھیان ہر کسی کو تعلیم اس کو لے کے پھر ابھی لڑکی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اگر آپ دیکھئے صبحی صبح مجھ کو لگتا ہے تیس پہنتیس سال بعد جو تبدیلی آج بھی آئی ہے اور وہ تبدیلی آرزوی آئی ہے کہ جب ہم ارتقاء کی طرح بڑھنا ہے دونوں ملک کیا بھی ہم کو آگے بڑھنا ہے اس موقع پر بھی اگر ہماری الیکٹسٹی کی کمی ہوتی تھی پرنس نہیں ہوتی تھی تو بھی اسکول کا کونسپ موجود تھا کہ نہیں اسکول بنانے چاہیے اور آج بھی اسکول کا کونسپ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ایسا نہیں ہے پوری ترقی کے ساتھ ہیں اور ہر سماج میں اپنے ہوتے ہیں کچھ کمیاں ہوتی ہیں اور جمہوری طریقے سے ہم نے کہیں پر بھی اپنے آپ کو پچھڑا ہوا محسوس نہیں کیا ہے ہر طریقے سے الحمدللہ اور سیاست کی الیکشن ہے کیسی چیز سیاست ایسی چیز ہے میں کبھی کبھی آپ کے آن کی بھی تقریریں سنتا ہوں جو آپ بتا رہی ہیں پہلی جیسے تو یہ ہے کہ وہ آپ کا جھنڈا اور عید ملاز النبی کے جھنڈے کو لے کے ہمیشہ تنہسہ ہو جاتا تھا عام طور سے غیر مسلم ہمارے بھائی نہیں سمجھ پاتے تھے کہ پاکستان کے جھنڈے میں یہ عید ملاز کے جھنڈے میں کیا فرق ہے تو وہ غلط فہمیاں کہیں نہ کہیں ہو جاتا مگر مولانا آزاد نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی کہ جب آپ کسی تہذیب کے ساتھ کسی کلچر میں رہتے ہیں وہاں آپ کی اختلافات جو ہوتے ہیں میں اس کو عام زمان میں کہتا ہوں وہ نند بھاوچ کے جھگڑے ہوتے ہیں جن کو ایک گھر میں رہنا ہوتا ہے ایک قاندان میں رہنا ہوتا ہے لیکن وہ توتو تکاٹ چلتی رہتی ہے مگر جب ہم اس کو یہ سوچ لیں کہ آپ جو یہ قتال ہونا ہے الگ ہونا ہے تب پسات پیدا ہوتا ہے پچھتر سال ہونے جا رہے ہیں ملک کو ان پچھتر سالوں میں تین صدر جمہوریہ مسلمان رہے تین سے زیادہ نائف صدر جمہوریہ رہے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کیابنٹ سیکریریٹی زفر صف اللہ صاحب رہے چیف جسٹس رہے اور یہ وہ لوگ نہیں تھے جن کو ٹاکن پر بٹھا دیا گیا تھا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی مہنس سے کیا آج بھی ہندوستان میں مختار عباس نخوی جو وزیر کابینہ ہے ایک قابل تین شخصیت ہے اور ہندوستان کی مختلف جماعتوں اگر آپ آردو دیکھیں کہ جمعہ تولمہ ہو جمعہ تل حدیث ہو وہ جماعتیں جن کو پاکستان میں اگر ہوتے تو شدت پسند کہا جاتا انہوں نے بھی اس ملک کے دستور کے ساتھ رہ کے سب کے ساتھ لے کے چلنے کی جو پوچش کی یہی وجہ ہے کہ بہت سارے سیاسی اختلافات کے باوجود ہندوستان کے جو کلچر ہے یہ ہندوستان کے جو سماج ہے وہ ایک دوسرے کے لیے اترابادار ہے ترونمول کانگریس کے نیتا شیک آلم نے اپنے چار پاکستان والے بیان پر مافی مانگی ہے ANI کے مطابق آلم نے کہا کہ اگر ان کے بیان سے کسی کے بھاونائی آہت ہوئی ہے تو وہ مافی مانگتے ہیں دراصل TMC نیتا شیک آلم کا ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اگر بھارت کے 30 پرتیشت مسلمان ایک ساتھ آ جاتے ہیں تو چار پاکستان بن جائیں گے بتا جے کہ پشچم بنگال ویدان سبا چناؤ کی مطدان پرکریہ میں محض دو دن باقی ہے ماملے کی بھارتی اجنتا پارٹی BJP نے کڑی آلوچنا کی ہے ویڈیو BJP نیتا امید مالویا نے شیئر کیا ہے انہوں نے مکہ منتری ممتا مینرجی پر بہو سنکھیک آبادی کو دوسرے درجے کا ناگرک بنانے کا آروم لگایا ہے دراصل گروہر کو ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں TMC نیتا شیئر آلم نظر آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بھارت کے 30% مسلمان ایک ساتھ آ جاتے ہیں تو چار پاکستان بن جائیں گے BJP نیتا مالویا کے انسار آلم نے یہاں بیان بیر بھومی ویدان سباکشیتر کے نانورستیت باسپارہ میں دیا ہے مالویا نے سوال کیا وہ واسطو میں ممتا بینر جی کے پرتی اپنی نشتہ رکھتے ہیں کیا وہ بھی اس بات کا سمرتن کرتی ہے ویڈیو میں شیئر آلم یہاں کہتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں ہم باقی ستر پرتیشت ہے ویڈیو میں شرم آنی چاہیے اگر تیس پرتیشت ایک ہو گئے اگر بھارت کے مسلمان ایک ہو گئے تو چار پاکستان بن سکتے ہیں بھارت کے ستر پرتیشت کہا جائیں گے حالا کی آلم نے اپنے بیان پر صفائی دی ہے نیوز اٹھرا کو انہوں نے بتایا میرا یا مطلب کبھی نہیں تھا کہ ہم پاکستان بنانا چاہتے ہیں میں یہاں کہہ رہا تھا کہ ہم مسلموں کو اگر وہ ڈرائیں گے تو ہم بھی طاقتور ہیں انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ انہیں غلط ٹھہر آیا گیا تھا ٹی ایم سی نیتاؤں نے ماملے پر کوئی پرتیشت نہیں دی ہے اس دوران بی جے پی نیتا نے راجی سرکار پر جم کر نشانہ سادھا مالویہ نے کہا بیتے دس سالوں میں ممتاب اینر جی کی ترشتی کرن کی سرکار کی وجہ سے شیک آلوم جیسے ٹی ایم سی نیتاؤں میں چار پاکستان دیکھنے کی ہمت ہے انہوں نے کہا انہوں نے پشچم بنگال میں بہو سنکھیک سمودائے کو دوسرے درجے کا ناغرک بنا دیا ہے جہاں انہیں دورگا ویسرجن کے لیے بھی کوٹ کی انمتی لینی پڑتی ہے جانکاروں کا ماننا ہے کہ اس طرح کا ویباد ٹی ایم سی کو نقصان پہنچا سکتا ہے موسیقی